ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اس میں سے وہ چہرہ جو اپنے چہرے سے بہت ملتا تھا اس حسن کو پکڑا چوما گلے سے لگایا آج پوری توجہ کا مرکز حسن ہو گئے آج پوری توجہ کا مرکز حسن ہو گئے امام حسین ٹکٹی کی بان کے دیکھنے لگے عمر چھوٹی تھی کم عمر تھے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو بڑوں پہ زیادہ توجہ کی بجائے توجہ کس پہ ہوتی ہے چھوٹوں پہ ہوتی ہے یہی بات ہے اور توجہ ایسے ہی تھی کہ زیادہ توجہ جب دونوں شہزادے ہوتے تو کس پہ ہوتی امام حسن پر ہوتی لیکن آج بظاہر ترتیب بدل گئی آج بظاہر یہ نہیں کہتا ہوں خلاف معمول وہاں کوئی چیز خلاف ہے ہی نہیں وہاں سب چیزیں راستہی ہیں سیدھی سیدھی ہے خلاف وہاں کچھ نہیں ہے وہ جو کریں وہی سچی ہے وہ جو کریں وہی صحیح ہے وہی جو کریں وہی سیدھی لاہے تو آج ترتیب بدل گئی ترتیب بدلی حسین پاک پر توجہ کی بجائے آج پوری توجہ حسن مجتبہ پر اب گھر میں جتنے ہوتے وہ سب کی توجہ کس پر چھوٹوں پر چھوٹے شہزادوں پر سیدہ نے دیکھا کہ حسن پاک پر پوری توجہ حسین پاک ٹک ٹکی بان کے آج دیکھ رہے ہیں سیدہ نے کہا بابا روز تو ایسا نہیں ہوتا تھا آج ساری توجہ حسن پر اور میرا حسین ٹک ٹکی بان کے دیکھ رہے ہیں حضور نے کہا بیٹی آج جبریل آئے تھے آج جبریل آئے تھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ حسن کی نسل میں حسن کی نسل میں ایک کے بعد ایک نو امام ہوں گے نو ایک کے بعد ایک نو امام ہوں گے اور حسین کی نسل میں ایک کے بعد ایک نو امام ہوں گے حسین کی نسل میں لیکن حسن کی نسل خاموش رہے گی مگر پھر ایک ایسا پیدا ہوگا ایک ایسا پیدا ہوگا ان نو کے بعد جو مقام آپ کو اللہ نے نبیوں میں عطا فرمایا ہے وہ مقام اس کو اللہ ولیوں میں عطا فرمائے گا اور اسی کے ہاتھوں ولایت بٹے گی وہ گیسیت کبرا کے منصف پہ فائز ہوگا جب وہ کہے گا بغداد کے ممبر سے میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو سب اس کے لئے گردن چکا دیں گے اس کو دنیا عبدالقاتر جلانی کہے گی فاطمہ میرے حسن کی نسل میں ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے اسی لئے اس بچے کو آج میں حسن کے ذریعے سے پیار عطا کر رہا محبت عطا کر رہا ہوں یہ فیصلے پہلے ہوئے ہیں یہ فیصلے پہلے ہوئے ہیں اگرچہ کوئی کہے کہ یہ روایتیں تو ضعیف ہیں لیکن روایتوں کا زوف فضائلِ عمال میں تو مقبول ہوتا ہے نا تو عرض یہ کر رہا تھا ماں کا تقویٰ ماں کا تقویٰ اولاد کو قیامت تک ملتا اب تقویٰ جس کا جتنا پاور فل ہوگا اتنی دور تک اس کی برکتیں ملیں ورنہ کم سے کم چار نسل تک تو ایک ماں کا تقویٰ پہنچتا ہے یہ پہنچتا ہے چار نسلوں تک رہتا ہے اور ماں کی نحوصت بھی کم سے کم چار نسل تک رہتا ہے حدیث پاک میں سی لئے تو آیا میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کبھی جھوٹی قسم مت کھانا کبھی جھوٹی قسم مت کھانا آقا فرماتے ہیں جو اللہ نے فرمایا جو جھوٹی قسم کھائے گا میں قیامت تک اس کی نسل پہ لانت کروں گا ایک جھوٹی قسم سے قیامت تک نحوصت برستی ہے نسلوں پر نسلیں پریشان رہتی ہیں آپ اندازہ فرمائیں جنہیں نہ نماز کا پتا نہ دین کا پتا نہ دھرم کا پتا کیا زندگی ہے آؤ ماں بگڑنے سے بچا لو بچا لو ماں بگڑنے سے اپنے گھروں میں کردار فاطمہ زندہ کرو اپنے گھروں میں امہت المومنین کا کردار زندہ کرو اپنے گھروں میں رابیہ بسری کا کردار زندہ کرو اپنے گھروں میں نفیسہ مصری یہ نفیسہ مصری کون ہے پتا ہے یہ خاندان نبوت کی ایک بیٹی سیدہ ہے یہ امام شافعی کے دور میں مصر میں رہا کرتی تھی امام شافعی نے کہا تھا امام شافعی نے کہا تھا نفیسہ اس خاتون اور اس سیدہ کا نام ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ اس سیدہ کی گلی سے لے کر جانا اللہ اس کی گلی کے صدقے میری مقفرت فرما دو یہ بیٹیاں تھی نبی کے گھر کی بیٹی نبی کے گھر کی سیدانیوں کی یہ شان تھی لیکن آج اپنا حال کیا ہو گیا ہماری بیٹیوں کو کیا ہو گیا بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ اب تو معذر اللہ مسلم بیٹیاں دولت کے نشے میں دوسروں کا مشرکوں کا ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہی قصور اس میں بیٹیوں کا بعد میں ہے پہلے قصور ماں باپ کا ہے ہم نے اپنی بیٹی کو وہ شعور نہیں دیا وہ فکر نہیں دیا وہ تصور نہیں دیا خیال نہیں دیا ورنہ اپنی بیٹیاں وہ تھی میرے عزیز بھائیوں کہ بیٹیاں مر جانا پسند کرتی تھی فاقوں سے لیکن کبھی کسی اجنبی مرد کی آنکھ میں آنکھ ملانا گوارہ نہیں کرتی تھی کس کس چیز کا رونا رویں یہ جلسے اس لیے منقید نہیں ہوتے کہ ہم آپ کو تھپکیاں دے کر سلا دیں یہ جلسے اس لیے منقید ہوتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے جو بیدار کرنے کی یہ رسم ڈالی ہے اس طریقے سے آپ کو بیدار کیا جائے صرف سن کر مت جانا بلکہ یہ اہد لے کر جانا کہ میں نے اپنی بیٹی کو اب کوئی سیریل نہیں دیکھنے دینا ہے میں نے اپنی بیٹی کو اب سیدت فاطمہ تو زہرہ پڑھانا ہے میں کبھی سوچتا ہوں کہ اگر سیدہ فاطمہ مولانا نے سیدہ کا ذکر چھیڑا تو میرے دل کے تار گویا کہ انہوں نے اس پر ہاتھ رکھ دیا کہ میں نے یہ سوچا کہ آج کی محفل ختم نہیں کروں گا جب تک ذکر سیدہ نہ کروں لیکن انہوں نے ایک بات اور کر دی چونکہ یہ بہت پیار کرتے ہیں تو میری تاریف میں بہت لمبی باتیں کی میں ہر ناظیم سے اور ہر بندے سے کہتا ہوں کہ میری تاریف میری موجودگی میں نہ کی جائے غیر موجودگی میں بھی نہ کی جائے وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنی دیر تک ہماری تاریف کروگے اگر اتنی دیر تک حضور کی تاریف کروگے تو آپ کا بھی بیڑا پاروگا ہمارا بھی بیڑا پاروگا خدا کے لئے ہمیں کچھ نہ کہنا اس لئے کہ ہماری اوقات کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے واللہ ہم اگر جو کچھ بھی کچھ ہے نہیں بلکہ ہم تو یہ سوچتے ہیں اگر نجات ہو گئی اگر نجات ہو گئی سمجھ جائیں گے ہم کامیاب ہو گئے بلکہ اگر جنت بھی نہ ملے اور جہنم سے بچ گئے تو بھی کامیاب ہو گئے فاروق عظم نے کہا تھا کہ اگر عمر برابر سرابر چھوٹ گیا تو بھی وہ کامیاب ہو گیا جس کو جنت کی بشارت ملی تھی اس کی فکر یہ ہے ہماری اوقات کیا ہے ایمان پہ خاتمہ ہو جائے تو بڑی نحمت ہے ہم کیا ہیں ہمارے چہرے دیکھنے سے کیا ملنا ہے ہماری گفتگو سننے سے کیا ملنا ہے ہم تو آپ کے پاس سریف اس لیے آ جاتے ہیں کہ آپ میں کوئی ایک مقبول بندہ ہوگا اس کی نظر پڑ جائے گی تو اپنا بیڑا پار ہو جائے گا کیونکہ آقا نے فرمایا چاہاں چالیس مومن جمع ہو ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے اسی لالچ میں آ جاتے ہیں کہ چالیسوں ہوں گے پتہ نہیں کتنے اللہ والے آئیں گے نظر ڈال دے گا تو بیڑا پار ہو جائے واللہ میرے اللہ کی قسم کھا کے کہتا جھوٹی قسم کھانے والے پہ اللہ کی لانت ہو میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو ہاتھ چومنے نہیں دیے لیکن بس اس نیت سے دیا کہ اگر کسی اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ کہ نیک بندے کا ہوت میرے ہاتھ میں لگ جائے اس کے ہوت کی برکت سے میرے وجود پہ جاننم کی آگ حرام ہوگی ورنہ میں نے کبھی یہ سوچ کر کسی کو ہاتھ نہیں دیا کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم چومے جائیں ہم کبھی اس قابل نہیں ہیں اللہ اکبر یہ ناس یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے چھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے یہ ذکر مصطفیٰ کی برکتیں ہیں ورنہ یاد رکھنا قوم کا مقرر قوم کا مقرر سب سے زیادہ مسئیبت میں ہوگا قیامت کے دن اور اس کے ہوت آگ کی کیچیوں سے کاٹے جائیں گے اس کی آتے پیٹ میں یہ جو موٹے موٹے نظر آنے کے سودے ہوتے ہیں اور یہ جو بڑی بڑی تقریروں فن کے طور پر کی جاتی ہیں اللہ ہم سب پر رحم فرمائے دینے والوں کو بھی مانگنے والوں کو بھی میں بار بار اس کا رونا روتا ہوں کہ امام ایک مہینے تک امامت کر رہا ہے پانچ چھ ہزار سے زیادہ دینے کی توفیق نہیں وہ جنازے سے لے کر کے نکاح تک پڑھاتا ہے نہیں دیتے کچھ اس کو پانچ چھ ہزار سے زیادہ مقرر کو پچاس پچاس ہزار تک دیتے ہیں ناتخان کو پچاس پچاس ہزار تک دیتے ہیں جو قوم مہینے مہینے بھر محنت کرنے والے اماموں کی خیرخواہی نہ کرے بلکہ وکیل کو دیکھ کے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہو جج کو دیکھ کے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہو ڈاکٹر کو دیکھ کے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہو اور مولانا کو دیکھ کر رستہ ودل دیتے ہو یہ قوم کا حال ہے وہ قوم کیسے ترقی کرے گی جو امام تمہاری قیادت کرتا ہے تمہاری وقالت کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کی نماز کی صحیح ہونے پہ تمہاری نمازیں صحیح ہو جائے اس کی نماز غلط ہونے کی وجہ سے تمہاری نمازیں غلط ہو جائے اس امام کی قدر رہی ہے اپنے پاس کون اپنے بچوں کو امام بنانے کوشش کرے گا خدا کے لئے نکلو گندگی سے ہماری کوئی تعریف نہیں کرنا ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اللہ حافظ